بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم حدیث شریف میں آتا ہے جس نے چھے روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے چھے روزے رکھنا یہ الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ایک دو تین روزے پہلے شوال کے پہلے دس دنوں میں رکھ لیے دو تین روزے شوال کے دوسرے دس دنوں میں رکھ لیے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹوٹل چھے یہ کوئی اتنے زیادہ تو نہیں ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھے جائیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کہ لگتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے انسان جیسے ایک روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد دو تین دن کا گیپ کر کے دوسرے روزہ رکھ لیا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو شوال کے پورے مہینے کے اندر چھے روزے رکھ لیں تاکہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے انسان اس عبادت کو بھی کر لے تاکہ انسان کو پورا سال عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے